السلام علیکم ڈیر سیڈنٹس ٹیپٹر نمبر سیون پیش نمبر تھٹی فور نینسی برنگز اولیور تو سائکس دی نیکس ڈے اگلے دن فیگن نے اولیور سے کہا کہ تمہیں سائکس کے پاس جانا ہے رات کو ضرور بٹ ہی ڈیڈ نوٹ تیل دے بوائی وائی اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں ون نائٹ کیم اولیور وز لیفت آلون اگین ہی فیلت فرائٹنڈ اور انہیپی then he heard a sound at the door ہمیشہ کی طرح اسے اکیلہ چھوڑ گیا گیا اور وہ خوفزدہ اور نخوش تھا پھر اسے ایک آواز آئی دروازے کی اس نے پوچھا کون ہے نینسی کی آواز آئی کہ صرف میں نینسی کمرے میں آئی she was pale and look frightened وہ خوفزدہ تھی oh god save me from what i am doing مجھے اس سب سے بچا لے tears fell down her face وہ رونے لگی at last she stood up وہ کھڑی ہوئی oliver i have come to take you to bills میں تمہیں بل کے پاس لے جانے آئی ہوں i am trying my best to help you نینسی went on اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں i came here myself because i know the others would be rough to you میں خود اس لیے آئی کیونکہ دوسرے تمہارے ساتھ ظلموں کی طرح بتاؤ کرتے but i can't do much for you oliver میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی oliver if you come quietly now اگر تم خاموشی سے بھی آ جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن if you don't اگر تم نہیں آوگے they will do wicked things to you وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے اور مجھ سے بھی now come with me نینسی was one of the thieves نینسی بھی ان thieves میں سے ہی تھی لیکن oliver اس پر یقین کرتا تھا اور سے پسند کرتا تھا together they went into street وہ دونوں اکٹھے street میں چلے گئے soon they reached sykes house وہ sykes کے گھر پہنچ گئے sykes was pleased that nancy had brought oliver وہ خوش ہوا کہ nancy oliver کو لے آئی ہے the three sat down for supper together after that sykes spoke about his plans to rob وہ کھانے پر اکٹھے بیٹھے پھر اس نے robbing کی planning اپنی بتانا شروع کی he took out a gun اس نے gun نکالی and laid it on the table اور اسے table پر رکھ دیا oliver کے دیکھنے کے لئے پھر اس نے gun اٹھائی and put it close to oliver's head اور oliver کے سر کے قریب کر دی if you say anything i will shoot you do you understand اگر تم نے کچھ بھی کہا تو میں تمہیں مار دوں گا کیا تم سمجھے اب ہمیں سو جانا چاہیے now let's sleep next part ہم next lesson میں پڑھیں گے اور chapter number 6 exercise آپ کو provide کر دی جائے گی انشاءاللہ kindly take care of yourselves reread your lesson meet you in the next meeting اللہ حافظ